نمسکار اسٹار سائنس چنل کے آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کون ویکس میرر کی جی ہاں دوستوں کون ویکس میرر یا اتل درپن کی ہم بات کرنے والے ہیں آج کے ویڈیو میں ہم اتل درپن کے فوکس اس کے دورہ ایمیج فورمیشن اور اس کے یوجیز کے بارے میں ادھین کریں گے اور آج کے ویڈیو کی سب سے بڑی بات یہی ہے کہ آج اس ویڈیو میں ہم اینیمیشن کے جریعے ان سبی کو پڑھنے والے ہیں بائی اینیمیشن کے ہم اس کون ویکس میرر کو یہاں پہ ادھین کریں گے اینیمیشن کے مادیم سے کوئی بھی چیز ہم کو آسانی سے اور اچھی طرح سے یاد ہوتی ہے ساتھ ہی ہے لمبے سمیتہ کام اس کو بھولتے نہیں ہیں یہ خاصیت ہے اینیمیشن کی تو آج کے ویڈیو میں ہم کون ویکس میرر کو اینیمیشن کے مادیم سے جاننے والے ہیں یدی آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسٹار سائنس سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں چلیے ہم اس ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں یہ کوئی ابری ست ہے ادھر اور اس طرف اس میں کسی پرابرتک پدارت ریپلیکٹیو میٹریل کی کوئی پولیس کی ہوئی ہوتی ہے اور یہ اس کی ہوتی ہے لیئر آف ریپلیکٹیو میٹریل پرابرتک پدارت کی ایک پرت یا لیپ ادھر کر دیتے ہیں اور یہ اس کی ہوتی ہے ریپلیکٹنگ سائیڈ پرابرتک پریسٹ یہ اس کا ہوتا ہے یعنی اس سائیڈ سے جب لائٹ ریج آئے گی تو یہ سائیڈ اس کو ریپلیکٹ کر دے گی تو یہ کون ویکس میرر ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک گولے کا بھاگ ہے درپن ایک گولے کا بھاگ ہوتا ہے اس گولے کا کیندر بندو جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سی سی کا مطلب سینٹر آف کرویچر اس کو ہم لکھتے ہیں سی سے سینٹر آف کرویچر اور جو یہ درپن ہے اس کا کیندر بندو اس کا جو بیچ کا بندو ہوتا ہے میڈ پوائنٹ اس کا ہوتا ہے اس کو ہم لکھتے ہیں پی سے پی کا مطلب پول ہندی میں اس کو دھروک کہتے ہیں center of curvature کو وکرتہ کے اندر کہتے ہیں اور ان دونوں کو ملانے والی جو ریکھا ہوتی ہے جیسے یہ red line ہے P اور C کے بیچ کھیچی گئی ہے اور ان دونوں کی بیچ کی دوری کو ہم کہتے ہیں R سے R کہتے ہیں radius of curvature وکرتہ تریجیس کو کہتے ہیں P سے C کی دوری کو ہم کہتے ہیں وکرتہ تریجیس radius of curvature اب جدی اس کو ہم آگے بڑھا دیں دونوں طرف تو یہ کہلائے گا اپنا principal axis مکھے ایکس یہ ہمارا کہلائے گا تو یہ ہو گیا مکھے ایکس اس کے بعد میں جب کوئی بھی light range مکھے ایکس کے پیرلل آتی ہے مکھے ایکس کے سمانتر آتی ہے اور پرابرتن کے پسچات مکھے ایکس کے جس بندو سے وہ نکل پرتیت ہوتی ہے وہ کہلاتا ہے مکھے فوکس ہم جانتے ہیں کہ اتل درپن جو ہوتا ہے convex mirror ہوتا ہے وہ diverging ہوتا ہے یہ پرکاس رکرنوں کو دور دور کر دیتا ہے تو یہ کرنی ادھر نکل گئی تو ہم اس کو واپس بیک سائیڈ میں بڑھاتے ہیں تو یہاں پہ یہ مکھے اس کو کارتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں مکھے فوکس اور اس کو ہم کہتے ہیں مکھے فوکس یا فوکس اس کو ہم F سے دی نوٹ کرتے ہیں تو یہ ہو گیا مکھے فوکس مکھے فوکس اور پی یعنی دھرو پی اور ایپ کے مددے کی دوری کو ہم کہتے ہیں فوکس لیند جی ہاں دوستوں اس کو ہم کہتے ہیں فوکس لیند یا فوکس دوری ہندی میں اس کو ہم کہتے ہیں فوکس دوری اب F اور R میں ایک ریلیشن ہوتا ہے R کیا ہے R یہاں پہ ہے وکرتہ ترجہ ریڈیس آب کرویچر اور F ہے فوکس لیند فوکس دوری اس کو کہتے ہیں ان دونوں کے بیچ میں ایک ریلیشن ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں F برابر R Y2 اس کا عرصہ یہ ہے کی فوکس دوری وکرتہ ترجہ کی آدھی ہوتی ہے یہاں سے یہاں تک کی دوری کو ہم کہتے ہیں وکرتہ ترجہ اور یہ اس کی آدھی ہوتی ہے فوکس دوری اب ہم کونویکس میرر کے فوکس کو پریباسیت کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کی پریباسیت دیفینیشن اس کی کیا ہوتی ہے یہ کوئی کونویکس میرر ہے اس کا یہاں پہ پول ہے اور یہ سی سینٹر آف کرویچر ہے یہ پریباسیت پل ایکسیس ہے اور یہ کوئی لائٹ ریج ہے جو مکے ایکس کے سمانتر آ رہی ہے تو جیسے اس سے ٹکرائے گی یہ ریفلیکٹ ہوئے گی اور ہم جانتے ہیں کہ کونویکس میرر ایک ڈائیورجنگ میرر ہوتا ہے پرکاس کی کیڑنوں کو دور دور کرتا ہے تو اس طرف یہ کہیں بھی نہیں ملنے والی تو واپس پولٹی سیڈمنز کو ہم بڑھائیں گے تو ایسا لگتا کہ یہ کیڑنیں یہاں سے نکلتی ہوئی آ رہی ہے تو اس بندو کو ہم کہتے ہیں مکے فوکس اور اس کو ہم لکھتے ہیں ایپ سے ایپ یعنی فوکس تو مکے ایکس کے سمانتر آنے والی پرکاس کی کیڑنیں پرابرتن کے پسچات مکے ایکس کے جس بندو سے نکلتی ہوئی پرتیت ہوتی ہے نکلتی نہیں ہے لیکن ایسا لگتا کہ یہ کیڑنیں اس بندو سے نکل کے آ رہی ہے تو اس سے کہتے ہیں اتل درپن کا مکے فوکس اس کو کہتے ہیں اتل درپن کا مکے فوکس تو اس بندو سے نکلتی ہوئی پرتیت ہو رہی ہے تو اس کو ہم کہیں گے مکے فوکس اور کونیکس میرر کو ہم ڈائی ورژنگ میرر بھی کہتے ہیں کیونکہ پرکار سے کرنوں کو یہ دور دور کرتا ہے ایمیج فورمیشن بائی کونویکس میرر اب ہم دیکھتے ہیں کہ کونویکس میرر کس پرکار سے ایمیج بناتا ہے اس کا نیچر کیا ہوتا ہے اس کی پروپرٹیز کیا ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے رول ہے جس کو ہمیں پھولو کرنا پڑے گا تو ہم دیکھتے ہیں پہلا رول رول نمبر ایک پیرلل ٹو پرنسپل ایکسس کوئی بھی ریج جو مکہ ایست کے سمانترہ آتی ہے پیرلل آتی ہے اس کا کیا ہوگا ریفلیکشن کے بعد پراورتن کے پاس ساتھ وہ مکہ فوکس سے نکلتی ہوئی پرتیت ہوتی ہے یہ در ریفلیکٹ ہو گئی اب اس کو ہم واپس اس طرح بڑھائیں گے تو یہ مکہ فوکس سے نکلتی ہوئی پرتیت ہوتی ہے تو یہ رول نمبر ایک ہے کوئی بھی لائٹ ریج جو ہے مکہ ایست کے سمانترہ آئے گی وہ پراورتن کے پسچات مکہ فوکس سے نکلتی ہوئی پرتیت ہوتی ہے رول نمبر دو جسٹ اس کا اپوزٹ ہوگا ڈائریکٹنگ ایٹ فوکس کوئی بھی کرن مکہ فوکس پر آپتیت ہوتی ہے اب یہ مکہ فوکس ہے فوکس پر جو آپتیت ہوتی ہے وہ پراورتن کے پسچات مکہ ایکس کے سمانترہ نکل جائے گی پہلا اور دوسرا نیم ایک دوسرے کے ویپریت ہے پہلے نیم میں مکہ ایکس کے سمانتر کرن آتی ہے اور مکہ فوکس سے نکل جاتی ہے دوسرے میں مکہ فوکس سے آپتیت ہوتی ہے اور مکہ ایکس کے سمانتر نکل جائے گی تیسرا ہے ڈائریکٹنگ ایٹ سینٹر آف کرویچر سی پر سیدھی کرن آپتیت ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا وہ اسی سیم پاتھ پر واپس لوٹ جائے گی یعنی اسی پاتھ پر یہ آئی ہے اور اسی پر واپس لوٹ گئی ہے تو ان تین رولز میں سے ہم کو کم سے کم دو رول اویس سے ہی فولو کرنے پڑیں گے نمبر چار ڈائریکٹنگ ایٹ پول کوئی بھی ری جو سیدھی پول پہ آتی ہے وہ یہاں پہ جتنا کون بنائے گی اتنا ہی یہاں پہ بنا کے ریفلیکٹ ہو جائے گی تو پہلے تین میں سے ہم کو دو رول فولو کر کے کسی بھی اوبجیکٹ کا ہم ایمیج بنا سکتے ہیں تو کیس نمبر ایک ہم لیتے ہیں when object is at infinity جب وستو یا وستو کہاں پر ہو انت پر بہت دور ہو اب انت سے آنے والی کرنے مکی اکس کے سمانتر آتی ہے اور جیسے یہ درپن سے ٹکرائے گی یہاں پہ ریفلیکشن ہوگا اور یہ کرنے ریفلیکٹ ہو کر ایک دوسرے سے دور چلی جائے گی کیونکہ convex mirror ان کو ڈائیورج کرتا ہے تو یہ دور دور چلی جاتی ہے اب یہ اس طرف کئی بھی نہیں ملے گی تو ان کو واپس ہم درپن کے پیچھے بڑھاتے ہیں اور ان کو ہم ڈوٹ ڈوٹ سے درسائیں گے تو یہ مکہ فوکس یا فوکس بندوں پر جا کے ملتی ہے تو وستو کا image جو بنے گا وہ فوکس پر بنے گا object کہاں رکھا ہم نے infinity اناند پر رکھا ہے تو object at infinity اناند پر image جو پرتبیم بنایا ہے وہ کہاں بنایا ہے f ویندو پر فوکس پر بنایا ہے size کیسا ہے very small بہت ہی چھوٹا بنایا ہے nature اس کا virtual image یہ کیسا image virtual یعنی واسطیق image یہ نہیں یہ آباسی ہے آباسی اور سیدھا جو image آباسی ہوتا ہے وہ سیدھا ہوتا ہے virtual and erect case number 2 when object is between infinity and pole اناند سے اور pole کے مددی واسطو کو ہم کہیں بھی رکھ لیں پر تبیم اس کا ایک ہی جگہ پہ سیم جگہ پہ بنے گا تو یہ کوئی واسطو ہے a b ہم جانتے کہ کسی بھی واسطو کا image پرابط کرنا ہو تو اس واسطو کے کسی پارٹ سے دو کرنے عوض سے کھینچنے پڑے گی تو ہم اس واسطو کے اوپری باگ سے ایک کرنے نکالتے ہیں یہ رول نمبر ایک کو فولو کر رہی اب ہم رول نمبر دو فولو کرتے ہیں یعنی مکھے فوکس پر آپ تیت ریفلیکشن کے بعد مکھے x کے فریلل ہو جائے گی اب دونوں جو ray ہے اس طرف کبھی بھی نہیں ملے گی تو اس کو بھی ہم واپس بڑھاتے ہیں اس طرف اور جہاں پہ دونوں ایک دوسرے کو مل رہی ہے وہاں پہ اس object کا image بن جائے گا تو یہ a b is کا image ہے تو object رکھا ہے infinity and p کے مددے رکھا ہے دونوں کے بیچ میں image کا بنا p اور f کے مددے ہمیشہ یہ بنے گا p اور f کے مددے size ہمیشہ small رہے اور nature virtual and ڈریکٹ convex mirror ہمیشہ virtual and ڈریکٹ image بناتا ہے آباسی اور سیدھا بنائے گا ہمیشہ اور object سے چھوٹا بنائے گا ہمیشہ اب دیکھتے ہیں اس کے use کیا کیا ہے ہم جانتے ہیں کہ convex mirror ہمیشہ 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 سیدھا پرتیبیم بناتا ہے اس کا image ہمیشہ سیدھا اور آباسی بناتا ہے ساتھ ہی وسطو سے چھوٹا بناتا ہے تو اتل درپن ہمیشہ وسطو کا سیدھا پرتیبیم بناتا ہے ہمیشہ ہی سیدھا بنائے گا ساتھ ہی پیچھے کا بڑا چھتر بھی یہ دکھاتا ہے جید ہی ہمیں جیدہ چھتر دیکھنا ہو تو وہاں پہ ہم کونویکس میررر کا یوز کریں جیسے وہانوں کے پس چھدر سے درپن میں پیچھے سے آرے سادنوں کو دیکھنے کے لئے پس چھدر سے درپن میں اس کا اپیو کرتے ہیں پار سو درپن سائیڈ میررر ہوتے ہیں وہانوں کے اس میں بھی اس کا یوز کرتے ہیں تاکہ پیچھے جو وہان سادن پیچھے سے آتے ہیں وہ سیدھے دکھائے دیں ساتھ ایٹی ایم ملشینوں میں بھی اس کا یوز کرتے ہیں ایٹی ایم میں بھی ایک کونویکس میرر لگا ہوتا ہے جس میں کوئی بھی بیگتی اپنے پیچھے کی ساری ایمیج دیکھ سکتا ہے دور استیت امارتوں اور ورقصوں کا پورا ایمیج جدی ہم دیکھنا ہے تو ہمیشہ ہی ہم کونویکس میرر کا یوز کریں گے کیونکہ کونویکس میرر کبھی بھی پورا ایمیج نہیں بنائے گا تو آج کے ویڈیو میں ہم نے کونویکس میرر فوکس ایمیج فورمیشن اور اس کے یوز کے بارے میں عدیان کیا